اسلام علیکم ناظرین انس ڈیری فارمنگ انڈ اگری کلچر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہماری ٹوپک گندم کی فصل پر مختلف قسم کی بیماریوں کے حملے کے بارے میں ہیں کہ گندم کی فصل پر مختلف قسم کی بیماریوں کا حملہ کب اور کھن کھن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس قسم کی بیماریوں کا علاج اور اختیاطی تدابیر کیا ہے تو یہ سب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیلاً بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو گندم کی فصل میں مختلف قسم کی بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں دوستو جیسے کہ آپ ویڈیو میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ گندم کی فصل پر سرخ مرض کا حملہ ہو چکا ہے اس بیماری کو کنگی یا ریسٹ کی بیماری سے بھی پہچانی جاتی ہے یہ بیماری ایک پپنڈی کی وجہ سے ہوتی ہے اس بیماری کے تین اقسام ہیں نمبر ایک زرد کنگی نمبر دو سیاہ کنگی نمبر تین بوری کنگی یہ سپوزم شورو شورو میں عام آنگ سے ناد دیکی جانی والی گول دانی کی طرح ہوتی ہے یہ بیماری ایک پودے سے دوسری پودے کو ہوا یا پانی کی وجہ سے پیلتی ہے خاص طور پر تنی یا پتوں پر اس کا حملہ بہت زیادہ واضح ہو بیماری کی ابتداء میں لمبے تنگ سرخ یا ہاکی یا زردی رنگ بن جاتی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی ملائزہ فرما رہے ہیں کہ گندم کی فصل پر کنگی یا رس یا عام زبان میں آپ اس کو سرخی کا مرض بھی کہہ سکتے ہیں دوستو یہ بیماری نمی بہت زیادہ نمی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے یعنی درجہ حرارت میں کافی حد تک گیر جانا یا بارشوں کا معمول سے زیادہ ہونا کنگی یا رس کی بیماری کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے دوستو یہ تی تی بیماری کی وجہات دوستو گندم کی فصل کو کنگی یا رس کی بیماری ایسی بچوں کے اقسام میں ضروری ہے نمبر ایک گندم کی وہ ورائٹی کاشت کی جائے جن میں کنگی بیماری کے خلاف قوت مدافعت زیادہ ہو جن میں شامل ہیں اکبر غازی انیس فخر بکر بکر سٹار سہر وغیرہ وغیرہ میں کنگی یا رس کی بیماری کے خلاف کافی حد تک قوت مدافعت موجود ہوتی ہے اگر آپ کو ورائٹی قسم کی بیج دستیاب نہ ہو تو گندم کی کسی بھی منظور شدہ ورائٹی کو وقت پر کاشت کر کے بی کنگی کی بیماری سے فصل کو بچایا جا سکتا ہے یعنی وقت پر کاشت بی کنگی سے بچانے ممکن ہو جاتی ہے بہترین وقت کاشت یکم نومبر سے پندرہ نومبر تک ہے دوستو کنگی یا رس کی بیماری عموماً فروری سے شروع ہو جاتی ہے اور فروری میں گندم کی فصل میں سٹا نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عموماً سٹے پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے دوستو اگر وقت پر کاشت ہو تو سٹے پر کنگی کی اثرات کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اب میں آپ کو اس کی علاج اور اختیاطی تدابیر کی بارے میں بتاتا جلوں دوستو کنگی یا رس کی بیماری کیلئے ریکارڈو ایک بہترین میڈیسن ہے یہ میڈیسن پرینوہ لائف سنس کمپنی کی تیار کردہ ایک بہترین میڈیسن ہے جو کہ دو سو ایمیل کی پیکنگ میں ہر ذریع شاپ پر بہ آسانی دستیاب ہے دوستو ریکارڈو بتیس اشاریہ پانچ اس سی دوا دو آزمودہ اور انتہائی تکتور پپونڈی کش عدیات یعنی ایزوکسیس ٹروبین اور ڈرائی فینوزول اکسو پچیس گرام کا نیا میکچر ہے ریکارڈو میں موجود دوا مختلف فصلات اور سبزیات میں موجود پپونڈی کی انتہائی تیزی سے کنٹرول کرتا ہے اور فصل کو زیادہ عصی تک بیماری سے محفوظ اور بیماری کا خاتمہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے گندم کی فصل میں کونگی یا رست کی بیماری کی خاتمیں اور بیماری سے بچوک کیلئے ریکارڈو بتیس اشایہ پانچ ایس سی میڈیسن ایک آزمودہ علاج کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے کاشکار بائی گندم پر کونگی کے حملے یا بچوک کیلئے ریکارڈو میڈیسن کا استعمال لازمی کرے یاد رہیں وقت پر کاشت اور وقت پر سپریے سے فصل کی پیداوار میں چالیس سے پچاس فیصد اضافہ ممکن ہو جاتی ہے دوستو اب میں آپ کو ریکارڈو میڈیسن کا استعمال کا طریقہ باتاتا چلوں دوستو ایک لیٹر پانی میں دو میلی لیٹر دوا یعنی بیس لیٹر پانی کا ایک پمپ ہوتا ہے سپریے کا اس میں آپ بیس لیٹر پانی میں چالیس ایمیل دوا ملا کر اچھی طرح سپریے کریں تاکہ کوئی بھی پودہ سپریے سے نہ رہ جائیں سپریے اس طرح کریں کہ پودے اچھی طرح گیلا ہو جائیں دوستو اگر احتیاطی تطابیر کی بات کی جائیں تو سپریے کرتے وقت مو چہرے اور آنکھوں کو اچھی طرح ڈام کر رکھیں سپریے پڑ جانے کی صورت میں تازہ پانی سے اچھی طرح دولیں دوستو اگر ریکارڈو میڈیسن کی سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائیں تو اس میڈیسن کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یعنی یہ آپ سبزیات لیسن وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر قیمت کی بات کی جائے تو قیمت بھی اس میڈیسن کی نہائیت مناسب قیمت ہے یعنی ریکارڈو میڈیسن کی قیمت عام مارکیٹ میں پندرہ سو روپے میں بہ آسانی دستیاب ہیں تو دوستو یہ تی گندم کی فصل میں گنگی یا رست یا عام زبان میں آپ اس کو سرخی کا مرض بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیماری کے بارے میں ایک معلومات یہ اور انفارمیٹیو ویڈیو اور اس کے علاج کے بارے میں میں نے ایک آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ میں ہماری یوٹیوب چینل انیس ڈیری فارمنگ انگلی کلچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آپشن آل سلیکٹ کریں تاکہ آنی والی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت اور بہ آسانی مل سکیں تو دوستو ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک تک ڈاکٹر محمد انس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ